اسلام علیکم ایک پین میں آپ نے ڈالنا ہے آئل اور اس میں ڈالنے ہیں پیاس پیاس کاٹ لیجئے گا کاٹنے کے بعد اب لیں بڑی بڑی چیلی فلیکس مرچا ان میں ڈال لیں اچھار مسالے کا پیکٹ اس کو مرچوں سے اچھی طرح بھار دیں اور ساتھ میں اوپر ڈالیں لیمن مطلب نبو اب ایک اکڑائی میں آپ نے چکل لے لینا ہے اس کو اچھی طرح اپنے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد ایک بڑے بول میں آپ نے لینا ہے دہی دہی لینے کے بعد آپ نے دہی لینے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے لیمن ایک بڑا لیمن لے لیں پھر ادرک لسن کو اچھی طرح کوٹ لیں کوٹنے کے بعد آپ نے دہی کے اندر اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اچھار گوشت کا مسالہ اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس اچھی طرح کری جائیں کری جائیں کری جائیں یہ بڑے مجھے کا بنتہ ہے مکس کرنے کے بعد جو چکن ہم لوگوں نے فرائی کیا ہوا تھا اب اس کے اندر یہ ایڈ کر دیں ایڈ کر کے اب اس کو اچھی طرح ہلال ہے اور جو ہم نے پیاز لیدہ سے براؤن کرنے کے لیے رکھے تھے اس کو سوتے کرنے کے لیے زیادہ براؤن نہیں کرنے اب یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں پیاز بھی اب اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اچھی طرح پکائیں پکاتے جائیں اب جو مرچے ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں اچھی طرح ایڈ کر دیں اب اس کے اندر اوپر ڈال لیں دھنیاں اور گارنشنگ کر کے سرف کریں انجوائی اللہ حافظ موسیقی